نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی پانچ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو تب منافقین نے ایک فتنہ اٹھایا کہ آپ نے اپنے متبنہ کی منکوحہ سے نکاح کر لیا اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا کہ آپ نے اپنے لیے الگ شریعت بنا رکھی ہے دوسرے مسلمانوں کو تو بیویوں کے معاملے میں چار تک کی قید ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس پابندی سے بالا رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نکاح کے معاملے میں آپ کو جو رخصت دی جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اس کا یہ ذکر فرما دیا ہے کہ آپ کو دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں جو امتیازات حاصل ہیں وہ کون کون سے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ امتیازات آپ کو محض نکاح کے معاملے میں ہی حاصل نہیں تھے بلکہ کچھ اور امور میں بھی تھے تھوڑی سی ان کی تفصیل تاکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام سمجھ میں آئے تو یہ آیت سمجھنا بھی آسان ہو جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام عام انسانوں کے مقابلے میں خاص ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بہت مختلف ہوتی ہیں تو ان کے حقوق بھی مختلف ہوتے ہیں ان کو کچھ خاص امتیازات ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں دیے جاتے ہیں مثلا اگر عام انبیاء کو بھی دیکھا جائے اور ان کے اختصاصات کو دیکھا جائے یا امتیازات کو تو چند ایک باتیں آپ دہرا سکتے ہیں مثلا نمبر ایک یہ کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں صلحہ دیبیہ سے پہلے عمرے کا خواب آیا تھا کہ آپ عمرہ کریں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر دیں لیکن عام انسانوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں کہ وہ خواب کی بنیاد پر اپنے دین میں کوئی تبدیلی کر لیں کہ ہاں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن مجھے خواب آیا ہے اس لیے میں اب قرآن کا حکم نہیں خواب کے مطابق عمل کروں گا یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے یہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ انبیاء کا ترکہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے وارث ایک دینار بھی بانٹ نہیں سکتے میری بیویوں کے خرچ اور میرے عامل کی عجرت کے بعد جو کچھ میں چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے تیسرا اختصاص یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی یعنی فوت ہونے کے بعد جب انہیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین کی مٹی ان کے جسم کو نقصان نہیں دے سکتی یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص بات ہے عام انسانوں میں سے بھی مثلا شہید یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ہو ہاں انبیاء میں سے سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم پیدا کیے گئے اسی دن فوت ہوئے اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی میں نفخہ ہے یعنی قیامت آئے گی اس دن مجھ پر زیادہ زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے اعز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی ہڈیاں پرانی ہو چکی ہوگی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے یعنی زمین انبیاء کے جسموں کو نقصان نہیں دیتی اسی طرح موت سے پہلے اختیار ملنا سیدہ عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں سنا آپ کو ایک اچھو ہوا اور فرمانے لگے یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تُو نے انام کیا آخر آیت تک اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو وہ اختیار مل گیا ہے پھر اسی طرح یہ کہ ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرماتے تھے کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرا جب تک اس کو بہشت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے زندہ رہے چاہے آخرت اختیار کر لے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جو احکام خاص آپ کے لئے ہیں اور آپ کی امت کے لئے نہیں ہیں ان میں سے ایک تو یہی اختیار ہے کہ آپ کو چار سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی دوسرے یہ کہ آپ پر بیویوں کا حق کے مہر اور نان نفقہ واجب نہ تھا تیسری بات یہ ہے کہ بیویوں کی باری کے سلسلے میں بھی آپ سے یہ پابندی اٹھا لی گئی پھر اسی طرح آپ پر تحجد کی نماز فرض تھی امت کے لئے سنت موقعہ تھی امت کو وصلی روزوں کی ممانعت تھی جبکہ آپ کو اس کی اجازت تھی وصلی روزہ کیا ہوتا ہے روزے پہ روزہ جس کے درمیان افطار نہ کیا جائے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے پھر اسی طرح پیغمبر کے لئے صدقہ حلال نہیں ہوتا پھر اسی طرح آپ نے عام لوگوں کے لئے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس صدقے کے بعد انسان محتاج نہ ہو لیکن آپ خود کرزہ اٹھا کر بھی صدقہ دے دیا کرتے تھے اور یہ بھی آپ کی خاص خصوصیت تھی حتیٰ کہ آپ کو کبھی زکاة ادا کرنے کا موقع ہی نہ آیا اسی طرح آپ کے علاوہ آپ کی عزواج متحرات کی بھی کچھ خصوصیات تھی جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ اچھا کام کریں تو دگنا آجر اور اگر گناہ کا کام کریں تو دگنی سزا پھر اسی طرح عزواج متحرات کے لئے ایک اور خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا جبکہ کسی اور بیوہ کے لئے ایسا حکم نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نکاح کا مقصد صرف ایش و عشرت ہے کیا نکاح کا مقصد صرف جسمانی جنسی تعلقات کا قائم کرنا ہے یا زیادہ سے زیادہ اولاد کا حصول ہے نکاح محض ان دو مقاصد کے لئے نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے کچھ اور مقاصد بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ نکاح کیے یا جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی اس میں بعض دینی اور سیاسی فوائد بھی تھے ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے کس عمر میں کیے کس قسم کی عورتوں سے کیے اور ان سے کیا مقاصد حاصل ہوئے چلی اس آیت کو پہلے دیکھتے ہیں پھر ساتھ ساتھ باقی چیزیں دیکھیں گے یا ایہا نبیوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكُمْ ہم نے آپ کے لئے آپ کی بیویاں حلال کی ہیں یہ کون ہیں جنہیں آپ کے نکاح کرنے پر وہ نکاح کے جس کو ہم نے آپ کے لئے جائز قرار دیا اس پہ یہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں ان کو کیا حق پہنچتا ہے اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكُمْ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نکاح کرنے کے معاملے کو دشمنوں نے بہت بری طرح اچھالا ہے غیر مسلم تو در کنار بعض اوقات مسلمانوں کے اندر بھی ایسے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں یہ بہلا یہ کیا بات ہوئی آپ نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بدگمانی ہو کوئی برا خیال ہو تو ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے کیا مناسب سنجھا کہ قرآن پاک میں اس بات کی حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کس وجہ سے کیا یہ کیا مقصد تھا اللہ تعالی کے ازن سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تاکہ اہل ایمان اپنے ایمان کو بچا سکے جب ان کو یہ پتہ چل رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور ازن سے ہوا اور اللہ تعالی نے ایسا چاہا تو پھر اہل ایمان کو اللہ کے فیصلے خبول کر لینے چاہیے اس کے بعد دل میں کوئی شک کوئی رنجش کوئی بری بات اور برا خیال تک نہیں آنا چاہیے آپ دیکھئے کہ اسلام نے دنیا کے ہر میدان میں بہت عالی اخلاقی مثالیں قائم کی آپ کے دشمنوں کو آپ کے اخلاق میں سے کردار میں سے کوئی ایسی بات نہیں ملی جسے وہ آپ کے خلاف استعمال کر سکے ہاں آ جا کے یہ ایک ایسا پہلو تھا کہ جہاں سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچھڑ اچھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدزن کیا کیونکہ آپ بنیاد ہے نا دین کی اگر آپ سے لوگوں کو بدزن کر دیا جائے تو پھر تو آپ کی لائی ہوئی کوئی بھی چیز والد نہیں رہتی نہ قرآن نہ سنت نہ کچھ اور کیونکہ آپ ہی کے کردار کو مشکوک کر دیا گیا اسی لئے اس بات کو ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا کہ ہم آپ کو اپنی ذات سے اپنے ماں باپ سے اور اپنے بچوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر چاہیں کیونکہ آپ ہمارے محسن ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم آپ ہمارے لئے کتاب لائے آپ ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ چھوڑ کر گئے آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی آپ کی وجہ سے ہمیں نعمت اسلام ملی آپ کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں خوشی اور سکون آیا تو آپ کے بے پایاں احسانات کی وجہ سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بھی آپ کو پھر بہت زیادہ عزت دیں بہت زیادہ آپ سے محبت کریں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ محبت کو کھا جاتا ہے شک بد اعتمادی بے یقینی کی کیفیت جہاں اعتماد نہ ہو وہ محبت نہیں قائم ہو سکتی اور جہاں محبت نہ ہو تو پھر انسان کوئی بھی کام آسن طریقے سے نہیں کر سکتا دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں ان کاموں کی تہہ میں محبت چھپی ہوئی ہے یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم تو یقین محکم ضروری ہے کسی بھی کام کے لئے عمل پہہم مسلسل کام کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ محبت کا انصر ضروری ہے تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ اور یہ محبت محض جذباتی محبت یا نفسانی محبت نے یاد رکھیے لفظ محبت کو عموماً بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یہاں محبت سے مراد اصولی محبت ہے جس میں عدب بھی ہے احترام بھی ہے عیسار بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خوشی خوشی آپ کی اطاعت اور پیروی پر تیار ہو جائے تو بہرحال ہمارا ایمان جب تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے خیالات ہماری سوچ ہمارا گمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست نہیں ہوتا اس لیے اس آیت کا غور سے پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے آپ سے کبھی کسی نے سوال کیا یا آپ نے کبھی کوئی ایسی بات پڑھ لی ہو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسی بات کی گئی ہو کہ دیکھیں آپ نے اتنی شادیاں کی یعنی بڑا آسان ہے نا یہ کہہ دینا دیکھو اس شخص کو اتنی شادیاں کر رکھی ہیں وہ بھلا کیسے قابل اعترام ہو سکتا ہے اور یوں تصویر بنا کے پیش کرنا گوئے نعوذ باللہ آپ کی زندگی کا مقصد شاید شادیوں کی سوا کچھ اور تھا نہیں تو ہر مسلمان کو ہر مومن کو اس معاملے میں بہت کلیر ہونا چاہیے یا ایہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَيْتَ حُجُورَهُنَّ ہم نے تمہارے لئے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں یعنی جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے وہ حلال ہیں چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی کیوں نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اپنی ازواج کو نقد مہر ادا کیا تھا صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا اور حضرت صفیہ اور جوویریہ کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا گیا تھا اور اس میں عام مسلمانوں کے لئے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اگر شادی کریں تو مہر ادا کرنے کی بھی فکر کریں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرض کی بطری کے احسن ادائیگی کی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر حضرت زید کی طرف سے آپ نے خود ان کا مہر ادا کیا تھا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَا اللَّهُ عَلَيْكَ اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اس حکم کے تحت آپ نے حضرت صفیہ اور حضرت جوویریہ سے نکاح کیا اگرچہ وہ بحیثیت لونڈی کے آئیں تھی لیکن آپ نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا اور حضرت ریحانہ اور ماریہ قبطیہ بطا اور لونڈی کے آپ کے پاس رہیں اور یہ بھی چونکہ آپ کو مثال قائم کرنا تھی اس لیے ورنہ اگر آپ حضرت صفیہ اور حضرت جوویریہ کو آزاد کر سکتے تھے تو حضرت ماریہ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے تھے لیکن ایسا کیوں نہیں کیا گیا تاکہ اس معاملے میں کوئی بھی مسلمان اپنے اندر کوئی حرج یا قباہت محسوس نہ کرے کہ لونڈی سے تمتو جو ہے وہ کوئی ناپسندیدہ یا ناجائز چیز ہے مِمَّا اَفَا اللَّهُ عَلَيْكَ اَفَا کا لفظ فے سے نکلا ہے فے کا معنی ہوتا ہے کسی اچھی حالت کی طرف لوٹنا لوٹنے والے سائے کو بھی فے کہتے ہیں اور جو مالِ غنیمت بلا مشقت حاصل ہو وہ بھی فے کہلاتا ہے تو افا کا مطلب کیا ہے اس نے لوٹایا اس نے ہاتھ لگوایا اس نے فے میں عطا کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں عام لونیا مراد نہیں بلکہ جو جنگ اور جہاد میں قید ہو کر آئیں وہ مراد ہیں اور یاد رکھئے کہ ان عورتوں میں بعض اوقات شریف خاندانوں اور سرداروں کی وہو بیٹیاں بھی ہوا کرتی تھی عرب جاہلیت میں ایسی عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا اسلام نے اس روایت کو باقی رکھا اسی وجہ سے حضرت جویریہ غزوہ بن المستلق میں اور حضرت صفیہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کے حصے میں آئیں اور یہ دونوں کون تھی ان کے سرداروں کی بیٹیاں تھی تو ان کی خاندانی وجاہت کا اپنے لحاظ فرما کر ان کو اپنے عقد نکاح میں لیا پھر اس کے بعد وَبَنَاتِ أَمِّكَ وَبَنَاتِ أَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِ حَاجَرْنَمَاكَ وَبَنَاتِ أَمِّكَ اور تیرے چچا کی بیٹیاں وَبَنَاتِ أَمَّاتِكَ اور پھپھی کی بیٹیاں یہاں آپ دیکھیں کہ امی کا سنگولر ہے امات پلورل ہے وَبَنَاتِ خَالِكَ مَامُزَات وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ یہاں آپ دیکھیں کہ پھر مونس کا سیخہ جمع میں ہے اور خالہ ذات بہنیں اللَّاتِ حَاجَرْنَمَاكَ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی رشتہ دار خواتین جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی آپ کے ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھی وہ تو حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی یعنی آپ کی رشتہ دار خواتین میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے مشن کو قبول کرتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کے رشتہ داروں کا ذکر ہے دوسرا ان کے ساتھ ہجرت شرط ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کا دل اپنے رشتہ داروں کی طرف دوسروں کے نسبت زیادہ مائل ہوتا ہے یہاں پر اپنے رشتہ دار لڑکیوں سے شادی کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ نصارہ کے اندر سات پشتوں تک رشتہ داروں میں نکاح نہیں کر سکتے تھے تو اس رسم کو توڑنا بھی مقصود تھا لیکن یہاں خصوصی طور پر ان کی ہجرت کا ذکر ہے وہ کیوں تاکہ یہ پتا چل جائے کہ ان کو یہ شرف اس لیے بھی مل رہا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانی کی ہے آپ کا ساتھ دیا ہے وَمْرَأَتَمْ مُؤْمِنَتًا اور کوئی بھی مومن عورت اِمْ وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي اگر وہ اپنا نفس اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبہ کر دے حبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی حق سے دست بردار ہو جائے حقوق زوجیت میں سے جو کچھ وہ بخش دے وہ اس پر قانے اور رازی رہے مثلاً یہ کہ مہر نہ لے مثلاً یہ کہ وہ اپنی باری کا مطالبہ نہ کرے نان نفقے کا مطالبہ نہ کرے جو عام طور پر عورت کے حقوق ہیں اگر وہ اپنے حقوق سے خود دست بردار ہونا چاہے اور خود کو حبہ کر دے اور صرف اتنا ہی کافی نہیں اِنْ اَرَادَ النَّبِيُ اَنْ يَسْتَنْ کے ہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کا ارادہ کرے تو ایسا کر سکتے ہیں اب یہاں پر بھی یہ بات بڑی عجیب سی بظاہر معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن عورت اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حبہ کرنا چاہتی ہے اور آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو آپ بغیر مہر کے اس سے نکاح کر سکتے ہیں دیکھنے میں یہ آیت کی جو ظاہری شکل ہے اس سے تو بدباطل لوگ کوئی نہ کوئی اعتراض کی صورت پیدا کر ہی سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا پسے منظر سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عورت بغیر کسی شرط کی کیوں نکاح کرنا چاہے گی بغیر کسی حق کے کیوں آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہے گی آپ کے عظیم شان مرتبے کی وجہ سے یعنی کسی بھی عورت کے لئے اللہ کے نبی کی بیوی ہونا کوئی معمولی عزت و شرف کا مقام نہیں بہت بڑا مقام ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی مال و دولت نہیں تھی عموماً عورتیں اگر کسی مرز سے خود شادی کرنے کی رغبت رکھتی ہیں تو کسی دنیاوی رونک یا چمک دمک کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن آپ کے گھر میں تو کئی کئی مہینے چولا نہیں جلتا تھا اور صحابیات کو وہ یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ کس چیز کو اپنے لیے ترجیح دے رہی ہیں ان کے سامنے صرف ایک ہی بات تھی آپ سے شرف نصفت حاصل کرنا آپ کے تعلق سے پہچانا جانا لیکن یہ رعایت کونسی رعایت ہبا کرنے کی رعایت خالصت اللہ کا من دون المؤمنین خالصتاً آپ کے لیے ہے دوسرے مومنوں کے سوا اور اس حکم کے تحت آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تھا قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَدْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں کے معاملے میں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ اور ان کی لونیوں کے معاملے میں ہم نے کیا حدود آیت کی ہیں لِكَئِ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی باقی نہ رہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تنگی باقی نہ رہے اس لفظ کو بھی لوگوں نے بہت ہی غلط معنے میں لیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسانی خواہشات بہت بڑی ہوئی تھی اس لئے آپ کو بہت سی بیویاں کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ آپ صرف چار بیویوں کی محدود اجازت یا رخصت میں تنگی محسوس نہ فرمائیں لیکن یہ بات وہی کر سکتا ہے یہ مطلب نکالے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے مزید کچھ پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت پچھلی آیت سے متصل ہے دوسرا یہ کہ یہ آیت کے شروع سے لے کر اب تک کے حصے کے ساتھ متصل ہے یعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں مثلا چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا نکاح کے لیے ولی گواہ اور حق کے مہر کی ضرورت ہونا یہ عام لوگوں کے لیے شرائط ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرائط ساقت کر دی گئی ہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی مشکل نہ ہو اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی خواہشات بہت بڑی ہوئی ہیں اس لیے آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جتنی چاہیں شادیاں کر لیں اور اگر ہم اس کا تعلق انہا اہلالنہ سے لیں تو مراد اس سے کیا ہوگی کہ مذکورہ تمام عورتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلت یا حلال ہونا اس لیے ہے تاکہ آپ کو تنگی محسوس نہ ہو اور آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو گناہ نہ سمجھیں تو حرج کا کیا مانا ہوگا کہ ان ازواج کے ساتھ نکاح کرنے کو گناہ نہ سمجھیں دوسرے یہاں تنگی سے مراد پیغمبرانہ مشن کی ادائیگی میں تنگی یعنی یہ رخصتیں ہم نے آپ کو اس لیے دی ہیں تاکہ آپ اپنے مشن کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن دینی اور ملی مسلحتوں کے تحت آپ کو یہ اجازت اتا کی ہے وہ مسلحتیں اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے لیے یہ رخصتیں نہ ہوں کیونکہ جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ اتھارٹی یا کچھ رخصت بھی دی جانی چاہیے تو اسی اصول کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت دی گئی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرَّحِيم یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگرچہ اس اجازت نے آپ کے اوپر سے بہت سے حقوق و فرائض کو ساکت کر دیا ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرَّحِيم ہے اللہ تعالیٰ